بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قصہ کہانیاں اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر تمام ناترین کو دل کی گہرائیوں سے خوش شام دی احباب سردیوں کے دن تھے ایک بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا سردی کی وجہ سے دربار میں موجود تمام خواس و عوام صبح کی دوب میں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے تخت کے سامنے رکھی ہوئی میز پر کچھ قیمتی اشیاء پڑی ہوئی تھی دربار میں بادشاہ کے وزیر مشیر عمرہ اور خاندان کے دیگر لوگ بھی موجود تھے کہ اچانک دربار نے آ کر عرض کیا کہ حضور ایک اجنبی آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اجنبی کو ملنے کی اجازت دے دی گئی اجنبی نے بادشاہ کے سامنے آداب عرض کیا اور اپنی بادشاہ رکھی اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے پاس دو چیزیں ہیں میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا اور وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ ان میں فرق بتائیں لیکن اس شرط پر کہ اگر صحیح فرق بتایا تو ہیرہ آپ کا اور ہار گئے تو مجھے انام دیا جائے گا آج تک کوئی ان میں فرق نہیں بتا پایا میں ہمیشہ کامیاب لوٹا اور انام و اکرام سے نواز آ گیا اب میں آپ کے سامنے اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں اجازت دیں تو پیش کرو بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا نکھاؤ اجنبی کہ تم کیا اللہ ہے ہو اس اجنبی نے وہ دونوں چیزیں بعد میز پر رکھی دونوں چیزیں جسامت وضن اور حجم میں ایک جیسی تھی ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا گویا دونوں ایک دوسرے کی نکل تھی بادشاہ نے پوچھا کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں اور اجنبی نے کہا حضور دکھتی تو ایک جیسی ہی ہے لیکن ان میں فرق ہے ان میں سے ایک ہیرہ ہے اور ایک شیشہ بغاہر ایک جیسے دکھنے والی ان دو چیزوں کے درمیان آج تک کوئی فرق نہیں پہچان پایا بادشاہ نے کچھ دیر دونوں چیزوں کو پرکھا پھر ہار مانتے ہوئے دربار میں تمام لوگوں کو ایک کے بعد ایک جاشنے کو کہا لیکن کوئی بھی ان دونوں میں فرق نہیں بتا پایا سب کو گمان ہوا کہ اب شکست یہ مقدر ہے بات انام کی نہیں بلکہ بادشاہ کی عزت کی تھی کیونکہ دولت تو بادشاہ کی پاتھ موت تھی ذرا سا انام دینے میں کچھ نہیں جاتا لیکن بادشاہ کی ذہانت اور عزت پر آنچ آ جاتی اور یہ بادشاہ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی اجنبی اس کی ریاست میں آئے اور اس کے سامنے پوری ریاست کو سب کی ہو سب اسی کشم کشمے تھے کہ عوام کی بیڑ میں ہلچل ہوئی اور ایک نابینہ شکھ ہاتھ میں لاتھی لیے اٹھا اور کہنے لگا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو میں نے سب کچھ سنا ہے اور میں ایک بار ان چیزوں کو جانچنا چاہتا ہوں دربان بابا کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کے حضور لے آیا نابینہ نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت پورے دربار کو آپ نے عظمہ لیا ایک موقع مجھے بھی دے دے اگر کم جاب ہوا تو آپ کی عزت بچ جائے گی ناکام ہوا تو ویسے بھی ابحار مانے ہوئے ہیں بادشاہ نے ایک لمحے کو سوچا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور نابینہ کو اجازت دیا نابینہ بزرگ نے دونوں چیزوں کو ایک کے بعد ایک ہاتھ میں لیا اور فوراں بتا دیا کہ ان میں کون سا ہیرہ ہے اور کون سا شیشہ اس اجنبی نے نابینہ بزرگ کی بات صحیح ہونے پر تصدیق کی اور کہا کہ یہ ہیرہ بادشاہ کا ہوا لیکن پورے دربار حیران تھا کہ دربار کے بینہ اور دانہ اشخاص جس بات کا جواب نہ دے پائے اس کا جواب ایک نابینہ نے کیسے دے دیا یہی سوال بادشاہ نے نابینہ شخص کے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور والا یہ دونوں چیزیں دھوپ میں رکھی ہوئی تھیں میں دونوں کو چھو کر دیکھا جو اصل ہیرہ تھا اس پر دھوپ کی گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن جو شیشہ تھا وہ دھوپ سے گرم ہو چکا تھا اسی وجہ سے ان دونوں میں فرق بتا پایا احباب کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے مشکل حالات بھی دھوپ کی طرح ہے جو مشکل حالات میں گرم ہو جائے وہ شیشہ کی طرح بکار ہے لیکن جو تھنڈا رہے وہی اصل ہیرہ ہے احباب اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آئی سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں تب تک محمد اسلام گلیجئے اجازت اللہ حافظ